اللہ نے اس میں موت کو یاد دلایا کل نفس دائقت الموت ہم یہ بات جانتے ہیں کہ ہر جاندار جتنے بھی مرتے ہیں ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے موت کی یاد دلانا موت کو یاد دلانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ موت کو کسرت سے یاد کرو اس لئے کہ یہ لذتوں کو توڑ کر رکھ دیتی ہے ایک روایت میں ہے کہ موت کو کسرت سے یاد کرو یہ حاسد کے دل سے حسد کو دور کر دیتی ہے ایک روایت میں فرمایا موت کو کسرت سے یاد کرو یہ تکبر کو توڑ دیتی ہے اور دنیا کی محبت کو دل سے نکال دیتی ہے ایک مرتبہ ایک مجلس سے گزرے تو دیکھا کہ صحابہ اکرام علیہ مددوان کچھ ہنسی مزح فرما رہے تھے تو نبی کریم نے فرمایا کہ اے لوگو اپنی مجالس میں لذتوں کو توڑنے والی چیز کی بھی ملاوٹ کر لیا کرو عرص کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا چیز ہے فرمایا موت کی یاد تباعی سے فضیلت ہوتا ہے خود اللہ تعالی کی سنت کریمہ ہے کہ اس نے موت یاد دلائی ہے اور نبی کریم نے موت کو یاد کرنے کی ترغیب دی ہے چنانچہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے عرص کیا صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی شخص ایسا بھی ہے کہ جو کفار سے لڑے بغیر بھی مرتبہ شہادت پالے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں جو دن میں بیس مرتبہ اپنی موت کو یاد کر لے یعنی موت کے بارے میں غور و تفکر کر لے بیس مرتبہ تو یہ بیس کا مرتبہ یہ نہیں کہ گن کر ایک دو تین چار پانچ چھ اس طرح گن کر بلکہ بیس سے مراد ہے بہت زیادہ کثیر مرتبہ وہ اپنی موت کو یاد کرے گا تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اسے شہدہ کے زمرے میں اٹھائے گا تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی موت کو یاد کریں اب ہمارا علمیہ یہ ہے کہ اگر ہمارے گھروں کے اندر کبھی موت کا تذکرہ ہو جائے جیسے اب ہم نے یوں بولا کہ بھئی ہو سکتا ہے اگر علمیہ زندہ رہا تو انشاءاللہ آپ کے پاس آ جاؤں گا تو ارے یہ آپ نے کیا بات بول دی ایسا نہیں کہتے ہیں یا اگر کسی کے موت میت کا تذکرہ وہ برا لگتا ہے مرنے کا ذکر گھر کے اندر کیا جائے تو گھر والوں کو بہت ہی مطلب عجیب و غریب لگتا ہے کہ موت ایک مومن کے لیے ایسے پانی سے زیادہ محبوب ہونی چاہیے جو تھنڈا ہو اور اس میں شہد ملا ہوا ہو یعنی تھنڈا پانی اور شہد ملا ہوا یہ عرب لوگ بہت زیادہ پسند کیا کرتے تھے اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ بھی تھی کہ آپ اکثر صبح و نہار مو پانی میں شہد ملا کر پیا کرتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حصی ایک مثال دے کر اس کی اہمیت کو واضح فرمایا کہ مومن کے لیے موت ایک اس تھنڈے پانی سے زیادہ محبوب ہونی چاہیے جس میں شہد ملا ہوا ہو تو اب ہمیں بھی محبوب ہونی چاہیے خود جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مومن کے لیے اس کو محبوب شہ فرما رہے ہیں تو ہمیں بھی محبوب ہونی چاہیے تھی لیکن ایسا نہیں ہوتا ہم ذکر موت کو ناپسند کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ گھر میں موت کا تذکرہ ہوا تو ضرور کوئی مر جائے گا تو ایسا نہیں ہوتا موت ایک وقت مخصوص ہے ایسا تو نہیں کہ ہم موت کا ذکر کریں گے موت موہ سے نکلا اور کوئی گھر کا مر جائے گا فرد تو یہ غلط نظریہ ہے غلط طریقہ ہے اور موت کو یاد کرنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ وظیفہ پڑھیں موت 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 اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ مراد یہ ہے کہ انسان مرنے کے یا تو طریقوں پر غور کرے کہ مثلا ہیوں سوچنے لگ جائے کہ مجھے کس طرح موت آئے گی میں ایکسیڈن میں مروں گا بم بلاسٹ میں آگے میں جل کر مروں گا پانی میں ڈوب کر مروں گا کسی چیز کے انچے کچل کر مروں گا اور وہ انہی چیزوں کے بارے میں غور کرنا شروع کرے گا تو دل میں خوف پیدا ہوگا اور وہ بہت سے گناہوں سے بچے گا نیکیوں پر استقامت حاصل ہوگی اسی طریقے سے کبھی آنکھیں بند کر کے لیٹ جائیں اور سوچنا شروع کر دیں جیسے میں مر گیا ہوں اب گھر والے سب میری لاش کے اوپر رو رہے ہیں آنسو باہ رہے ہیں تصور میں سب کو روتا ہوا دیکھے اور بالکل ایسا محسوس کرے کہ میں لیٹا ہوں لیکن کسی کو چھپ نہیں کروا سکتا ہوں پھر ہوں تصور میں لائے کہ اب لوگ مجھے اٹھا کے لے جا رہے ہیں تختیں غسل پہ لٹایا اب ستر پہ چادر ڈالی گئی چونکہ خوشبو وغیرہ مل دی گئی ہے اب گھر والے میرا آخری مرتبہ دیدار کر رہے ہیں سب رو رہے ہیں پچھاڑے کھا رہے ہیں اور رونے کی آوازیں فضاؤں میں بلند ہو رہی ہیں رشتے دار سارے جمع ہیں محلے والے ہمدردی کا اظہار کر رہے ہیں پھر ہوں تصور میں لائے ہیں کہ اب مجھے اٹھا کر جنازہ گاہ کی طرف لے جا رہے ہیں اب میرا جنازہ پڑا جا رہا ہے پھر مجھے کندر پہ اٹھا کر قبرستان کی طرف لے جایا جا رہا ہے لوگ بلند آواز سے کلیمہ شہادت پڑھ رہے ہیں اور اب مجھے قبرستان میں لے جایا گیا پھر قبر میں اتارا گیا آنکھیں بند کر کے تصور کریں جیسے گڑھا ہے لوگ اوپر سے جھانک رہے ہیں اور ہم اندر لیٹے ہوئے ہیں اور پھر یہ تصور کریں کہ اب سیلے رکھی جا رہی ہیں قبر کا اندھیرہ آج سے بڑھتا جا رہا ہے حتیٰ کہ مکمل طور پہ روشنی کی ایک کرن بھی نہیں چھوڑی اور پھر لوگ دفنا کے چلے گئے ہیں تو اس طرح غور و تفکر جب کریں گے تو بہت آخرت کے طرف دل مائل ہوگا پھر قبر کے احوال پر غور کریں کہ قبر کی دیواریں کس طرح دبائیں گی کہیں قبر میں ساپ یا بچھو تو نہیں آ جائیں گے کیڑے مکوڑے تو نہیں آ جائیں گے من کر نکیر کے بارے میں غور و تفکر شروع کیا جائے تو اس طریقے سے اگر یہ مختلف چیزوں کو یاد کرنا ہم اپنی عادت بنا لیں اور موت کے پہل موت سے قرب موت کی علامات پر یا موت کے وقت مرنے کے وقت غشل وغیرہ کے معاملات ان کو اگر ہم وقتاں فوقتاں ذہن میں لاتے رہیں گے تو غفلت بہت حد تک دور ہوتی رہے گی